نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں فرحہ صدیقی آج نہ کوئی خبر نہ کوئی ڈیبیٹ آج صرف آپ سے ایک اپیل اپیل آپ کو سرکشت رکھنے کی کیونکہ سرکشہ آپ کی مقصد ہمارا میں ایک پترکار ہوں اس لیے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے ذمہ داری یہ کہ آپ تک کورونا وائرس سے جڑی یا پھر دیش سے جڑی ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچانا جہاں پل پل کی جانکاری آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آفیس آ رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ سے ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنا کام کرے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں کیونکہ جان ہے تو جہان ہے آج کورونا ایک ایسی گمبیر اور خطرناک بیماری بن چکی ہے جس نے ہمارے دیش کو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ تمام ایسے دیش ہیں جو اس بیماری سے کافی پریشان ہیں علاج اس کا مل نہیں پا رہا صرف اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دوری بنا کر رکھے ایک دوسرے سے یعنی خود کو کوارنٹائم کر لیے تو دیش بھر میں جس طرح سے ایک کے بعد ایک کورونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں موتوں کا سلسلہ بھی لگتار بڑھ رہا ہے وہ ایک خطرناک استثیتی ضرور ہے اس لئے سرکار کی طرف سے بھی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اکیس دنوں کا لوگ ڈاؤن کیا گیا سرکار کی طرف سے تاکہ آپ اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں پوری طرح سے اس لئے آپ سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں گھر میں رہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی پوری طرح سے دوری بنا کر رکھیں کیونکہ اگر آپ ٹھیک رہیں گے آپ زندہ رہیں گے تب ہی تو آگے اپنے پریبار کو سنبھال پائیں گے اکیس دنوں کا لوگ ڈاؤن سرکار کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو پوری طرح سے سرکشت رکھا جائے اس لئے آپ سے گھروں میں رہنے کے لئے کہا گیا حالکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خود کو گھر میں قید محسوس کر رہے ہیں لیکن یہی قید آپ کی زندگی بچا سکتی ہے آپ کے اپنوں کو بچا سکتی ہے کیونکہ آپ گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے تو کورونا وائرس آپ کی گھر میں نہیں آ پائے گا ہم آپ کو ایک اور یہاں پر بات بتا دے کہ اگر لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا بھی ہے کسی کام سے وہ گھروں سے باہر نکلے لیکن جب گھر میں واپس اپنے انٹری کریں تو سیدھے اپنی فیملی کے سمپرک میں نہ جائے بچوں کو چھونے سے بچے بلکہ گھر میں انٹری کرتے ہی آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ پیروں کو اپنے مو کو اچھے سے دھوئیے اس کے بعد ہی آپ اپنے بچوں کو چھوئیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے بچوں سے دوری بنا کر رہیے کچھ دن اگر انہیں نہیں چھوئیں گے تو شاید آپ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی سرکشت کر سکتے ہیں کیونکہ پیار صرف بچوں کو چھونا یا انہیں پیار کرنا نہیں ہے بلکہ پیار کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پریوار کی پوری طرح سے ہفاظت رکھیں تاکہ آگے وہ سرکشت رہیں اس کے لیے بھلے ہی آپ کو ابھی کچھ وقت کے لیے ان سے دوری ہی کیوں نہ بنانی پڑے سرکار نے آپ اور آپ کے پریوار کی سرکشت کے لیے لوگ ڈاؤن کا قدم اٹھایا اس کے لیے سرکار بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ کے گھر تک سبزیوں کی دودھ کی سپلائی کرنے کی بات بھی کہیں گئی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو غریب لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ سرکار نے کئی اعلان کیے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کے پیکج کا سرکار نے حال ہی میں اعلان کیا ہے جس کے ذریعے ان غریب مزدوروں کو مدد پہنچائی جائے گی ان غریب پریواروں کو راشن پہنچائی جائے گا جو دہاری مزدور ہیں یا پھر وہ لوگ جو بے حد ہی نچلے اس طرح پر اپنی زندگی گزارتی ہیں جن کے لیے روز کا کمانا اور روز کا کھانا ہے ان کے لیے بھی سرکار نے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں تو اس لیے سرکار جب آپ کے لیے اس طرح سے سترک نظر آ رہی ہے تو آپ بھی سرکار کا پورا پورا ساتھ دیں اور سرکشت اپنے گھروں میں رہیے لوگ ڈاؤن کے 21 دنوں میں آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم ایک پترکار ہیں ذمہ داریاں بہت بڑی بڑی ہیں اس لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم روز آفیس آتے ہیں لیکن جب گھر سے آفیس کے لیے ہم نکلتے ہیں تو ہمارے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سبھی لوگوں کی چھٹی کی گئی ہے سرکار کی طرف سے لوگ ڈاؤن کا اعلان ہے اس کے بعد بھی آپ آفیس کیوں جا رہے ہیں لیکن ہمیں آفیس آنا پڑتا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ تک پل پل کی خبر پہنچائی جا سکے اس لیے تاکہ کورونا وائرس سے بچنے اور اس سے لڑنے کے طریقے ہم آپ کو بتا سکے اس لیے ہم آفیس آتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے پریوار کے سوالوں کو درکنار کرتے ہیں آفیس پہنچتے ہیں اور آپ تک پل پل کی خبر پہنچاتے ہیں تو آپ تک ہر خبر پہنچانا ہماری پہلی ذمہ داری لیکن لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا بھی ہماری پوری طرح سے ذمہ داری ہے اور ہم لوگ ڈاؤن کا پوری طرح سے پالن کر رہے ہیں یعنی اپنی وہ ذمہ داری بھی پوری طرح سے نہیں بھا رہے ہیں آپ ہمارے آفیس میں دیکھ سکتے ہیں جو انسطیہ نیوز کے آفیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے ان کو گھر پر رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور صرف پانچ سے ساتھ لوگ ہی ہم آفیس میں آ کر کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ تک ہر خبر پہنچانی ہے ہمیں اور لوگ ڈاؤن کا پالن بھی کرنا ہے تو اپنی دونوں ذمہ داریاں ہم بخوبی نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا آفیس پوری طرح سے سینٹائز کیا جا رہا ہے اور لوگ خود بھی سینٹائزیشن کا استعمال کر رہے ہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو رہے ہیں سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے کافی دوری بنا کر رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیئر چھوڑ کر دوسری چیئر پر لوگ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ماسک کا بھی وہ پوری طرح سے استعمال کر رہے ہیں اسی لیے ہماری آپ سے بھی یہی اپیل ہے کہ اگر آپ گھروں سے باہر نکلیں تب بھی ماسک کا انتظام کر کے نکلیں اور ساتھ ہی ساتھ پوری طرح سے سینٹائزر کا استعمال کریں اپنے گھروں کے جو لوگ ہیں ان سے دوری بنا کر رکھیں پوری طرح سے انہیں سرکشت رہنے دیں تو اگر کورونا کو ہرانا ہے تو اس سے ایک جنگ لڑنی پڑے گی اور وہ جنگ آپ کو اپنے گھروں میں رہ کر ہی لڑنی پڑے گی کیونکہ آپ گھر میں رہیں گے تو کورونا کو ہرا پائیں گے لیکن گھر میں رہ کر آپ کو کچھ چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہوگا گھر میں آپ جب بھی رہیں بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اپنے بچوں کو چھونے سے بچیں اس کے ساتھ ہی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بلکل بھی نہ بھولیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اگر ماسک لگا کر رہیں گے تو خود بھی سرکشت رہیں گے اور اپنی فیملی کو بھی سرکشت رکھ پائیں گے تو ہماری بار بار آپ سے یہی اپیل ہے سرکار کی بھی کوشش ہے کورونا سے جنگ سرکار نے چھیڑ دی ہے 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن کر کے آپ بھی اگر سرکار کی اس جنگ میں ساتھ دیں گے اپنے گھر میں رہیں گے تو آپ بھی سرکشت رہیں گے سرکشت رہیں گے